اکا دکھا کیس ہوتے تھے کہ یہاں کسی کو اگر پشاپ کی سمجھ سے ہو گئے بہت اکا دکھا کیس ہوتے تھے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ہرٹ اٹیک کی طرف سب کا دھیان جاتا ہے کینسر کی طرف سب کا دھیان جاتا ہے اور بھی چھوٹی چھوٹی بیماریوں جیسے سردرد ہو گیا مائگرین کی طرف سب کا دھیان جاتا ہے لیکن پشاپ کی بیماری طرف کسی کا دھیان جاتا ہے بہت یہ جنتہ کا وشہ ہے کوئی رہی بات کرتا ہے یورین پرابلمز کے اوپر میں کوئی بہت گیانی بندہ نہیں ہوں لیکن جتنا میرے پاس نورج آپ کو کوشش کرتا ہوں سب کچھ وہ نورج پروائیڈ کروانے کی کیا آپ پروسٹیٹ کو ہلکا سمجھتے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اکہ دکھا کیس ہوتے تھے یار پرانیس میں میں کسی کو پروسٹیٹ ہو گیا پشاو رکیا پشاو زیادہ آ رہا ہے پشاو کی تھیلی لگے کیتھیٹرے سیوس کی بہت کم کیس ہوتے ہیں ایک کا دکھا بول رہا ہوں میں سو میں زیگت ہو اور کیا آپ اس میں اندازہ لگا سکتے کہ ہر سال کتنے لوگ صرف اور صرف پشاوٹیٹ بیماری کو ٹھیک کروانے ہسپیٹل جاتے ہیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں آنکڑا بتایا ہے اپروکسی میڈل اگباک اتنے لوگ ہر سال جاتے ہیں کیڈنیس کے روگی کیا کم ہے کیا ہرٹ اٹیک اور پاکی بیواریوں سے زیادہ اس میں کیڈنیس کے روگی بہت ہی زیادہ ماترہ میں ہو رہے ہیں لوگ کیوں کھان پان گلت کھان پان رونگ فوڈ ہے بیٹس ڈسٹdoors لائف سٹائل کیوں لوگوں کوئی ارینسیٹ سمرہوں ہو رہے ہیں کیوں پرشان ہو رہے ہیں خان پان گلوں پائے تو بہت ہی بہت Scene بتایا ہوں اس ویڈیو میں بتاؤں گا بہتے جواب سخت گلوں پائے لیکن ابÜٹس کو skip کرو گا تو کچھ سمجھ پاؤ گےے پر می が نہیں سمجھ پاو گا زندگی پر آپ لوگ کوvtے رہ گے پریشان ہوتے رہ گے کبھی یہاں کبھی وہاںت بھڑک ہو گے صرف آپ نے کبھی سوٹے کہ آپ کو یورین پروبلمز کیوں ہو رہی ہیں بار بر ایسا آپ لوگوں نے کر کیا دیا کیا کھار ہو آپ لوگ ایسا دیکھیں میں نے بتایا کہ ایک عمر کے بعد چالیس پچاس سال کے بعد اگر آپ کو یورین پروبلمز ہو رہی ہیں چاہیے وہ کم آرہا ہے پشاپ جادہ آرہا ہے رک رک کر آرہا ہے کوئی بھی ایشو ہے پشاپ سے جڑا ہوا تو نورمل ہے کہ ہاں چالیس پچاس سال کے بعد آپ کے پہلویک فلور کی مسلس کمزور ہوتے ہیں پشاپ سے جڑیس مسلس ہو جاتے ہیں لیکن ہر کوئی بندہ پریشان نہیں ہوتا ہے ایسا پروبلم سے کیوں اب ان سب بندوں میں آپ کا نام کیوں نہیں ہے یا ان سبی ماتوں بہنوں میں آپ کا نام کیوں شامل نہیں ہے جن کو عمر بڑھنے کے ساتھ پشاپ کی بیواریاں نہیں ہوتے کیوں آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کیوں پریشان ہیں جان سے بات کو سمجھے گا گوھر سے سمجھے گا آپ کیوں پریشان ہیں بھائی بہن ماتائیں بہنیں پشاپ سے جڑی بیماریوں سے باقی پریشان کیوں نہیں آپ کیوں ہیں عمر تو ان کی بڑھ رہی ہے عمر آپ کی بڑھ رہی ہے عمر میری بھی بڑھ رہی ہے اگر میں بچا ہوں وہ ماتائیں بہنیں وہ بھائی میرے بچے ہیں پشاپ کی بیماری اس سے تو آپ کو پشاپ کی بیماری ہیں کیوں لگ چکی ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا that is weakening of pelvic floor muscles میں بہت سی ویڈس میں آپ لوگوں کو بہت بار بتا چکا ہوں آپ پھر repeat کر دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں پشاپ جڑی سمجھوں سے بچنا تو آپ ماتائوں بہنوں کو میرے آدھرنی بھائیوں کو کیگل ایکسرسائز اپنے زندگی میں کرنی پڑھیں گی must compulsory ہے necessary ہے یہ سب کرنا اور اگر آپ لوگ دودھ اور دودھ سے بنی چیزیں fat intake بند نہیں کر سکتے dairy product use کرنا بند نہیں کر سکتے تو میں آپ کو ایک باقی directly بول دوں آپ کے موہ پر بول دیتا ہوں آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو آپ کی urine سے جڑی سمجھے ہیں چاہے وہ کم پشاپ آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے رات کو سونے پا رہا ہے بوند بوند کر کے آ رہا ہے کوئی بھی پشاپ جڑی سمجھے ہیں پشاپ میں جلن ہو ری UTI infections ہو رہے ہیں تو آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو آپ کی بیماری کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتی بینہ پرہیز آپ خود سوچا آپ کو چھوٹی موٹے کے بیماری ہو جا سردی جو کامی ہوتا ہے آپ کو تھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح آپ پشاپ جڑی کوئی سمجھے ہیں تو آپ لوگوں کو dairy product بند کرنا پڑتا ہے کھانا کیوں نہیں سمجھتے آپ ان سباتوں کو میدے سے بنی چیزیں بند کرنا پڑتے ہیں سمجھ لیں کی نہیں سمجھ لیں بھائی جی آپ پاتھ دیان کو یہی رکھے گا ماتا ہے بہنی اور میرے بھائی اگر آپ لوگ میدے سے بنی چیزیں کو کھانا بند نہیں کریں گے dairy product لینا بند نہیں کریں گے چائے کافی نمکین بسکٹس چومین مومو برگر فاس فوڈ کھانا بند نہیں کریں گے آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیجئے میں آپ کے سامنے بہت تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہاں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو علاج کروایا ہے مال لیتا ہے ٹھیک ہو گئے آپ کو دوبارہ پرابلم ہوگی پتہ ہے پشاپس جوڑی سمسیہ ہے دوائے لے رہے ہیں علاج کروا رہے ہیں اس کے باپ جو شادی بغیرہ برڈے پارٹی میں آپ لوگ فاس فوڈ کھاتے ہیں پیشٹری کھاری ہو کیک کھاری ہو بتاؤ وہ تک کبھی کبھار چلتا ہے کبھی کبھار ان کے لیے چلتا ہے جن کو پشاپس جوڑی سمسیہ نہیں ہے اگر مجھے پشاپس جوڑی سمسیہ نہیں ہے مجھے پروسٹیٹ نہیں ہے تو میں کبھی کبھار کھا سکتا ہوں لیکن اگر مجھے پروسٹیٹ کی بیماری ہے مجھے پشاپس جوڑی بیماری ہے تو میں کبھی بھی نہیں ایکسپشن ہے ہی نہیں آپ لوگ نہیں کھا سکتے ٹھیک اسی طرح دوسری گلتی آپ یہ کرتے ہیں پانی زیادہ بیٹھتے ہیں یہاں وہاں کی ویڈیو سباتیں سن کے آپ بتا جیے کسی نے پانی پیو آپ دبے دے درہ دے چارج پانچ پا لیٹر پانی پیو کلیک بندے نے مجھے کمنٹ کیا میں اتنا پانی پی لیتا ہوں مجھے کوئی پرولم نہیں ہوئے تھا میں بتا بھی آپ چلو پانچ لیٹر پانی پیو ٹھیک آپ کو کسی نے بتایا پیتے رو اس کی آپ بات دھرو وہ آپ کی پرسنل لائف ہے وہ اس میں کچھ نہیں بتا لیکن میرا جو ہے میں آپ کو بتایا ڈھائی لیٹر پانی بہت زیادہ تین لیٹر پیلو کوئی بہت لیکن تین لیٹر بہت ڈھائی لیٹر سبھی شہد ہے تین لیٹر زیادہ ہو گیا میں نے کہا آپ کی کڈنیس ہیں میں نے کہا کیا آپ سمجھانا آپ زیادہ نہیں سمجھا سکتا میں نے کہا مرضی ہے پانچ لیٹر کو دس لیٹر پیلو کوئی ایشو تھوڑی ہے پیو اب جس نے بتایا اس سے آپ لوگ بات کریے اس بارے میں میں نے کہا کوئی بات نہیں پی جی پانی کتنا پینا چاہیے جن کو پشاب کی بیماریاں ہیں میں نے کہا پھر کیا کرتے بولتا پشاب زیادہ آرہا میں نے کہا تو یار پشاب تو زیادہ آئے گا میرے بھائی برات کو سونے سے تین چھ گھنٹے پہلے پانی پی گئے تو پشاب آئے گا آئے گا آئے گا بھائی کومیرسنس کی بات پھر بھی پانی پی رہو آپ کی مرضی ہے تو ایسا ہی تو باتتے ہیں آپ کو سمجھ جانا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں آپ کو سٹرکٹلی فالو کرنے پڑیں گی اور گھلو پائے میں آپ لوگ کو پتا جن کو بار بار پشاب آ رہا ہے پیشاب جوڑی کوئی بھی سمجھ ہے گوکشرا is the best herb گوکشرا is one of the best herb to control all urine related health problems گوکشرا کارڑا بنا کر پی ہو بھائی بہت جبردست آشدی ہے بہت جبردست گھریلو ایک چیز ہے میں نے بتایا ہم لوگ اس کو آشدی نہیں مانتے دعائی نہیں مانتے ہم لوگ اس کو گھر پر کھیتوں میں ہوگاتے بتاؤ کھاتے میں بہت سی ویڈیو سے بتایا آپ کتنا سمجھاؤ گوکشرا پہچان کے لئے دو گوکشرا چھوٹا سب ایسے فل جیسے سمجھ دو اوپر چھوڑے کانٹیاں لگے ہوتے ہیں اب نہیں مانا تو مت مانو نہیں کارڑا بنا تو مت بناو باقی میں آپ کو بتائے کہ سب چیزوں کا پرہیز کر لو میں سے جندگی پر ٹھیک نہیں ہو سکتی باقی مرضی آپ کی ہے چوائسیز یوز واقی دیکھ لو آپ لوگ سے آپ کی ہے ویڈیو کو اگر اچھے لگی ہو لائک کرنا شیئر کرنا آپ بھول جاتے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتا ہوں کل کی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہارے کرشنا